السلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں یہ رات کا ٹائم ہے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو ہزبن نے کہا چلیں نوڈلز بناتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں تو میں کافی دن سے یہ لے کر آئی ہوئی تھی اور میں نے اس کی تعریف بھی بہت زیادہ سنی ہوئی تھی تو پھر سوچا اس کو بنا کر میں ٹرائر کر لیتی ہوں میرے پاس جو ہے اندومی نوڈلز بھی پڑی ہوئی تھی اور مہگی کی بھی تھی لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کو بناتے ہیں اور اس کو ٹرائر کرتے ہیں کیونکہ میں نے کافی یوٹیوبرز کو اس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس لیے میں لے کر آئی تھی کہ ٹرائر کرتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے تو اس ٹائم پر بس میں یہ ہی بنا رہی تھی اس کی ریسیپی جو ہے اس پر لکھی ہوئی تھی تو بس میں اس کو ہی فالو کر رہی تھی یہاں پر میں نے اپنے لیے کہوہ بھی بنایا ہوا تھا ساتھ میں تاکہ میں اس کو بنا کر رکھ لوں اور پھر یہ ہے کہ میں پیتی رہتی ہوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تین سے چار کب میں اس کے لازمی ڈیلی لیتی ہوں تو ساتھ میں بس میں نوڈلز بنا رہی تھی اس کے ساتھ یہ ایک سوس دی ہوئی ہوتی ہے چیلی سوس ہے یہ اور ساتھ میں اس کے حبز وغیرہ دی ہوتی ہیں جو آپ لوگ ڈالیں اور اس کو انجوائی کریں تو بس پھر میں نے بھی یہی کیا اس ٹائم پر اس میں میں نے بس یہ حبز وغیرہ ڈال دی ہیں جو اس کے ساتھ سوس دی گئی تھی تو پھر میں نے یہ ہے کہ اپنے لیے اس میں ایڈ کر لیے اپنی پلیٹ میں اور ہزبین کی پلیٹ میں میں نے ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شک تھا کہ ہزبین پتہ نہیں اتنی سپائسی کھائیں گے یا نہیں اچھا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ سپائسی ہوگی مجھے یہی تھا کہ سوس ہے تو ہزبین جو ہے سوسز وغیرہ کم ہی پسند کرتے ہیں تو زیادہ نہیں کرتے ہیں پھر میں نے یہی سوچا کہ سیمپل لے جاتی ہوں اور جتنی انہوں نے کھانی ہوگی تو وہ اتنی ڈال لیں گے یہاں پر بس یہ جو نوڈلز ہیں وہ بن کر تیار ہیں تو سوس جو ہے میں اس میں اینڈ میں ڈالوں گی پریشہ اور تہامی کے لیے بس میں ایسے ہی نکال دوں گی سیمپل ہی ساتھ میں بس میں اپنے لیے جو ہے اس میں سوس ایڈ کر لیوں گی تو شکر الحمدللہ کہ میں نے ہزبین کی پلیٹ میں سوس ایڈ نہیں کی تو اس ٹائم پہ میں بڑی خوش تھی کہ نئی چیز ٹرائے کر رہی ہوں اور بہت زیادہ میں نے اس کی تعلیف سنی ہوئی ہے تو بڑے مزہدار ہوگی تو بس میں نے اس ٹائم پہ بنائی اپنے اس میں پلیٹ میں میں نے ایڈ کی اور ہزبین کی پلیٹ میں ایڈ نہیں کی اس کے بعد بس میں ہم لوگوں نے اس کو کھایا ویڈ کرار آپ یقین کریں اتنی زیادہ یہ سپائسی اتنی زیادہ سپائسی اگر کوئی ٹرائے کرنے کا سوچ رہا ہے تو پھر سوچتے ہی رہے وہ ہی آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ سپائسی ہے ہم لوگوں نے تو خیر بلکل بھی نہیں کھائی ہے اس کے بعد بس میں یہ رولر ہے جو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی پہلے ہی دیکھتے ہیں اگر میں اس کو ون ویک یوز کر کے دیکھ لیتی ہوں اگر مجھے صحیح لگے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے تو یہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے یہ ویڈیو میں نے پہلے ہی بنا لی تھی لیکن میں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو ریویو دے رہی ہوں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کو لینا تو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ گواشا ہے اور فیشل رولر ہے تو اگر آپ کے سکین پر ایکنی ہے اور یعنی کہ لائنز وغیرہ آ چکی ہیں رنکلز وغیرہ تو آپ اس کو یوز کر کے دیکھئے گا بہت زیادہ اچھا ہے میں تقریباً اس کو 4-5 ڈیز سے یوز کر رہی ہوں تو میں اس لئے آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ لوگ یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ یہ سوٹ کی ہے اور یہ اس کے اگر آپ کی ڈبل چین وغیرہ ہے تو یہ اس کے لیے بھی بیسٹ رہے گا تو آپ یوز کر کے دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا مینشن تھا تو پس بھی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دیوں اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو لے کر ٹرائے کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بہت زیادہ یمی ایک ریسیپی دوں گی جو کہ بہت مزدار بنتی ہے اور جب آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آج کیا بنے گا اور زیادہ سپائسیز وغیرہ کھانے کا دل نہ چاہے تو پھر آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایمی تیار ہوتی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں تو لائک بہت زیادہ کم کرتے ہیں جلدی سے لائک کریں تاکہ میری موٹیویشن میں اضافہ ہو سکے اور میں آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاسکوں یہاں پر جی میں بنے آ رہی ہوں سبسکرائل دریا کی چکن تو جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے تو پھر سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں میں نے جو ہے ہاف کپ سرکا لیا تھا وائٹ سرکا ہاف کپ ہی میں نے سویا ساوس لیا تھا اور ہاف کپ ہی میں نے پانی لیا تھا یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر لینی ہے اس میں میں نے جنجر گاللی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تقریبا وان ٹیبل سپون اور وان این ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کرشٹ ریڈ چیلی کا ایڈ کر دیا ہے تو آپ سپائسیز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ ریڈ چیلی جو ہے وہ زیادہ ڈال دیجئے گا ٹو ٹیبل سپون تقریبا اس میں میں نے کون فلور ایڈ کیا ہے بس اب میں اس کو اپنی جو ٹیسٹ ہے اس کے اکورڈنگ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ یمی تیار ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر بس میں نے یہ دیکھی ہے میں اس کو چیک بھی کر رہی تھی یہاں پر بس میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد بس میں اس کو بلکل لو فلیم پر کوک ہونے کے لیے رکھ دوں گے تاکہ جو یہ سوس ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائے اور جو ہم نے اس میں جنجر گارلی کا پیسٹ ایٹ کیا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے اور اس کا جو رو فلیور ہے وہ ختم ہو جائے اس کو آپ نے بلکل لو ٹو میڈیم فلیور کے درمیان میں رکھ کے کھوک کرنا ہے اس کی پہچانی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور بہت شائنی گلوسی سی سوس تیار ہوگی تو بس یہاں پر میں نے چکل لیا ہوا تھا تقریبا میں پاس 500 گرام ہے 450 گرام تقریبا تو اس کو بس میں نے لے لیا ہے اور میں اس کو پاؤنڈ کروں گی یعنی کہ اس کے ریشے توڑ لوں گی آپ کے پاس اگر ہیمر نہ ہو تو پھر میٹ ہیمر جو ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نارمل جو بیلن وغیرہ ہے کچھ بھی آپ ہی لے سکتے ہیں اس کو پاؤنڈ کرنے کے لئے میں اس طریقے سے اس کے ریشے توڑ لوں گی تو میں جو ہے پولیتھن بیک کا یوز کرتی ہوں تاکہ اس کی جو چکن کی چھنٹیں وغیرہ ہیں وہ ادھر ادھر نہ پڑے کیونکہ پھر کچن میں جو ہے سمیل ہو جاتی ہے اور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے پھر یہاں پر یہ دیکھیں بس آساس بس جو ہے سوس تیار ہو رہی ہے ساتھ میں میں نے جو چکن ہے اس کو بھی پاؤنڈ کر کے رکھ لیا ہے اب جو ہماری سوس تھی وہ اچھے طریقے سے کھوک ہو چکی تھی یعنی کہ ٹھیک ہو چکی تھی تو بس پھر اس کے بعد میں جس چیز میں اس کو بیک کروں گی میں اس کو بیک کروں گی تو اگر آپ نے پورٹ میں بنانا ہے تو پھر ساتھی میں آپ کو اس کا بھی ابھی طریقہ بتا دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے اور پھر اس کے اوپر میں دوبارہ سے سوس ایڈ کروں گی اس ٹائم پہ آپ نے ہاف سوس یوز کرنی ہے اور ہاف جو ہے آپ نے اس ٹائم پہ بچا لینی ہے اگر آپ لوگ اس سوس کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ چیزیں آپ اتنی لے کر اس میں جو کون فلار ہے وہ زیادہ ڈال دیں گے تھوڑا سا تو جو سوس ہے وہ زیادہ تیار ہوگی یہاں پہ بس میں نے اس کو ڈیش میں لگایا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک فائل پیپر سے اس کو کور کر دیا ہے میں اس کو اوون میں بیک کرنے کے لیے رکھوں گی اوون کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اپر اور لوہر آرٹ میں نے دونوں آن رکھی ہوئی ہیں اور اس کو میں نے ٹو سکسٹی ڈیگری پر پری ہیٹ کر لیا ہے ساتھ میں یہاں پر یہ دیکھئے جی میں اس کے ساتھ رائس بنا رہی ہوں سٹیم پوائل رائس ویجیٹی پر رائس ہے یہ تو بہت زیادہ اچھا ان کا فیور آتا ہے تو یہاں پر بس میں نے تقریباً اٹھائی گلاس چاول کے لیے تھے اس کو میں نے ابھی بس واش کیا ہے میں نے کوئی ڈپ وغیر اس کو کر کے نہیں رکھا ہے ساتھ میں میں نے اس میں تین کلر کی شملہ میرچ اٹھ کی ہیں جو شملہ میرچ وہ بھی میں فریز کر کے رکھتی ہوں تاکہ جب مجھے ضرورت پڑے تو پھر میں تھوڑی بوت لوں اور اس کو یوز کر لوں آپ لوگوں کو جو سبزی پسند ہو آپ اس میں وہ اٹھ کر سکتے ہیں تو میں نے ساتھ اس میں دو چکن کی کیوبز اٹھ کر دی ہیں نمک میں بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو پکا لیا تو ہمارے جو مزدار سے سٹیم ویجیٹیبل بوائل رائز وہ بن کر تیار ہیں اب دوسری سائٹ پر اس کو میں نے 30 منٹ کے لیے بیک کیا تھا چکن کو اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی بن کر تیار ہے اگر آپ کے پاس آور نہیں اور آپ اس کو پوٹ میں کوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بس سائس تیار کرنی ہے سائس تیار کر کے جو آپ نے چکن کے پیسز لیے ہوئے تھے وہ آپ اس میں ڈال کر اور بھی کو کک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس ٹائم پہ میں نے ہاف سائس کی تھی اگر آپ پوٹ میں بنائیں تو آپ فل سائس میں چکن کو ڈال کر کک کر پانی نکلا تھا یعنی اس کی یخنی چکن کی ہاف سائس پچائی ہوئی تھی اس میں ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میں ہاف گلاس پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ سائس چاہیے اس تریا کی چکن میں چھان لوں کیونکہ چیلی فلیکس بہت زیادہ ہیں ساتھ جو وائٹ تیل ایڈ 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 کیا تھے وہ بھی زیادہ ہیں تو ہمیں جو اس کا flavor چاہیے تھا وہ آج چکا ہے تو بس اب ہم نے چھان کر ایک سائیڈ میں کر لینا ہے اب یہ دیکھیں جو ہم نے سائس تیار کی ہے چھان کے بعد اس میں ایڈ ٹیبل سپون تیل آپ لوگوں نے سب پر یہ کھایا ہے تری کی چکن تو آپ اس کو بھول جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ یمی تیار ہوتا ہے اور اگر گھر میں آپ نے بنانا ہو نا تو پھر یہ ہے کہ پیاس کٹو لہس نا درک اور ٹماٹر وغیرہ تو اتنا زیادہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ یقین کریں اس کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ نے یہ ضرور ٹائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسی تیار ہوئی آپ لوگوں کی بس آپ بس اس کے بعد میں نے جس ڈیش میں اس کو سرف کرنا تھا اس میں چکن کے پیسز لگا دی ہیں اور اس کے اوپر میں یہ سوس ڈال دوں گی میں نے جو سوس ہے وہ تھوڑی زیادہ کرنے کے لئے تھوڑے سے دی اور اٹ کر دی ہے تا کہ دیکھنے میں خوبصورت لگی اور آپ لوگوں کا دل چاہے کہ ہم لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں یا بس میں نے پلیٹ میں سرف کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سک جہا پر میں جو میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کروا سکتی کہ میرے ہاتھ میں ٹیسٹ جو ہے کتنا زیادہ ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اپنے دعا میں یاد رکھ